ہاں صاحب آپ بلا وجہ مایوس ہو جاتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ کلاسیکل موسیقی جو ہے اس کا مزا لینے والے کچھ کم ہو گئے ہیں اب جدید موسیقی آگئی ہے اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے کلاسیکل موسیقی کی اہمیت آج بھی قائم و دائم ہے دلکل ویسے بچہ کہے ٹھیک رہا ہے چونکہ اس نے باسکٹ بھی کلارنٹ بجانے والے والی بہن ہی ہے بھائی ہمیں تو امید بند گئی ہے اچھا کہ انشاءاللہ اچھا وقت ہمارے گھر کے درمازے پر دستک دینے والا ہے انشاءاللہ ضرور میرا خیال نے اچھا وقت آ گیا ہے اٹھئے جائیے دیکھئے جلدی سے بیٹا خود ہی چلے جائیے کوئی اگر پرانہ کرد کھا ہوا تو بد مسگی ہو جائے گا اسلام علیکم خدا حافظ اللہ نگے بان میر بانی میر بانی آجو فریہ آجو یہ درنے کی بات نہیں ہے کوئی یہ کوئی جادو ٹونہ کرنے والے نہیں ہیں یہ آپ کے جیٹ ہیں بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ دروازہ کھول کے اندر آ جاؤ خان صاحب غلط بات نہ کریں میں کہاں دروازہ کھول کے آیا ہوں اس گھر کا تو دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوا یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی چور گھوس بھی آیا تو وہ لے کے کچھ نہیں جائے گا کچھ نہ کچھ آپ کو دے کے ہی جائے گا خان صاحب یہ کون ہے میری بیگم ہے اوہ بھائی میں آپ سے نہیں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ پوچھے نہ پوچھے میرا تو بتانا فرض ہے نا یہ میری بیگم ہے آپ کا بتانا فرض کیوں ہے یہ خوبصورت ہے مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری بیوی ہے ارے بھائی میں بڑے خان صاحب سے آپ کے متعلق پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں ابے فرید میاں یہ نا انجار ہمارا وہ سوتیلا بھائی ہے جو کلاسی کی موسیقی چھوڑ کے سوتیلی موسیقی میں جاہوزا ہے اس لئے ہم نے چھ سال پہلے اس بدبخت کو یہاں سے نکال دیا تھا صاحب محب کر دیں چھوٹا بھائی ہوں آپ کا چھ سالوں میں میں بہت خجل ہوا ہوں کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے آپ کی بھابی سے تو یہ شادی آپ نے یہاں سے جانے کے بعد کی ہے ہاں جی ہاں جی لب میریج کی ہے اچھا یہ آپ سے لب کرتی ہے مجھ سے نہیں کرتی موسیقی سے کرتی ہے لب اگر یہ بیٹیا رانی موسیقی سے پیار کرتی ہے تو جائیں پھر ان کے صدقے تمہیں ماف کیا ماف کر دیا ماف کر دیا بڑی میرے باری خان صاحب آپ نے ماف کر دیا چلے میرے لیے نہیں کچھ تو فریہ کیلیے کچھ مگا لیں نہیں 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 بیسے بھی میرا گلا خراب ہے تمہارا گلا خراب ہے میرا تو ٹھیک ہے نا مجھے پتہ یہ خان صاحب لوگ اورتوں کی عزت کرتے ہیں مردوں کو جھگتے کرتے ہیں ماشہاللہ بیٹیا رہنے کہہ رہتی ہو جہاں بھی رہتی ہے خان صاحب اسے رہنے دیں نہیں رہنے دیں سکون سے رہنے دیں انہیں آہا آہ ہاں ایتر تھلے آجا پیجے اُتھے بیٹھانتوں کرا میٹر کر لیا ہے ایتر آجا تھلے مواف کر دیا خان صاحبہ نے بڑی میرے باری خان صاحب دیں اوہ مکسچر بیٹے اس ہماری گدھی پہ براجمان ہونے سے پہلے یہ سن دو کہ کلاسی کی موسیقی کا دامن نہیں چھوڑنا خان صاحب پیور کلاسی کل کو کون سنتا ہے آج کل بیٹا اس کو فوراں نکال دو ایرے نہیں نہیں خان صاحب یہ ظلم نہ کریں یہ ظلم نہ کریں پہلے ہی گھر سے نکل کے دیکھیں میرا کیا حال ہو گیا تو بیٹا تم جب گھر میں تھے اس وقت کون سا تم دن تک روشن لگتے تھے میں بہت خجل ہو چکا ہوں دوسرے راکے میں تو مجھے کوئی گرم پکاوڑے نہیں دیتا تھا تھنڈے پکاوڑے کھا کھا کے میں نے مسیقی میں نام روشن کیا ہے رکشے والے کو میں نے ہاتھ دیا وہ مجھے سینڈ مار کے نکل گئے وہ سچا تھا بیٹے وہ تو پھر فریہ نے رکشے کو ہاتھ دیا ہے تو میں رکشے والے کی آنکھ سے بچ کے رکشے میں گز گیا اور فریہ کو لے کے سیدھا اتھر آ گیا تو بیٹا راستے میں کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ بکرا کہاں سے گریدا ہے آپ فکر نہ کریں خان صاحب میں نے فوک چھوڑ دیا ہے مگر ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے میں اب گزل گیت گاتا ہوں مگر کلاسیکل کو زین میں رکھے واہ 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 جناب اصل مسیقی ہی کلاسیکل ہے سامنے کے مستاجی اب یہ حل چل خان کہاں آگے دوں خان صاحب آپ ہی کی طرف آیا ہوں اتنی دور گھر بنا لیا ہے آپ نے یہاں تو رکھے والا بھی نہیں آتا کیوں کیوں رکھے والا کیوں نہیں آتا وہ کہتا ہاں آپ ٹھیک سواری نہیں ملتی ہاہی ہی ہسی رکھے تیا ہے شوگے ہی ہی ہمیں اسی ملس تیا ہے یہ تر ویکھنا درا جی توبہ بلن دا پاگل پتر ہوں دے جی یہ تر ویکھنا درا گلا پتر ہوں دے آسکے جاما لال جتی تھی فروزی شرٹ ایک کسی ایک سکول چو موسیقی دا ٹیچر تر ہی لگا گیتے یہ کون ہے انہیں وہاں موسیقار انہیں وہاں تیرے بیچو باجگیاں میں ہے او بترے یہاں کیونہوں سکول چوارنڈے ہیں او دب چہرے داتے ٹلی تا کاتھ نہیں پہنچ دا ساتھے مہترام اگر آپ جھگتے ہی کریں گے تو میں چلا جاؤں آپ سے کوئی بات کرنے آئے مرے اگے کنیاں کے باہمانے اٹھو دیاں پالی گئی شتاک لوسٹاک مت کرو دیکھو ندرہ اچھی جگت لگی ہے تو ساتھ ہی ہم آئیوں سہید بن گیا ہے مستاجی گھر لکشمی آئی ہے آپ کیوں چاہتے گے واپس سے لیے بیٹا لکشمی نہیں اس کا نام فریہ ہے خان صاحب میں آپ کے لیے ایک فنکشن لے کر آیا ہوں اوہ مہست کے جامہ بیٹا ہے اوہ زفری بیٹے جلدی سے انتر ایک شکر کولا کا کلاس لے کر آؤ بیٹا شکر کولا اور بیٹا کول ڈن پلا کے تمہیں ضائع کر لی بیٹا تمہیں شکر گوڑا ہی سوٹ کرتا ہے تو اب ہاں جوے ساتھ وڑا مرتبان ہوتا ہے خان صاحب ایک پارٹی ہے جو پاپ سنگن کے ساتھ ساتھ کلاسیکل بھی سننا چاہتی ہے ہے جی ہے بیمازیان لکانو والے بریگ لوگ جی جی تو جناب میں نے آپ کا نام ریکمنٹ کیا تو بیٹے ڈیٹ کاؤن سی ہے ڈیٹ تو وہ پوچھیں خان صاحب جن کے پاس بہت سارے فنکشن ہو اللہ کے فضل سے آپ کے تو ڈیری خچا خچ خالی پڑی ہوئی ہے ہے اس طرح کی چیز کو دیکھ کے لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں یہ باندھر ہے یہ بنا مانا سے با جی شربت کینو دینا ہے؟ آپ پی لو جی ادھر لاؤ بیٹے بیمان آئے ہوئے بیسد کے جاؤں یہ لئے شکر کولا فنکشن لے کے آئے ہیں استاجی شکر تو ہے نہیں بیٹا تینوں بے کے دھلے بیہ گئی ہونی ہے اب بیہ گئی ہونی شکر آپ بھی کافی بیٹھا ہے ماشاءاللہ بچہ جوان ہو گیا جب میں گھر سے نکلا تھا تو مٹی کھاندہ سی ہے اب کان سے بادام کھاتا اب بھی مٹی کھاتا ہے